ہاں جی تو چیک کریں گے آپ یہ دیکھیں آپ کمریل دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹیٹاکولا ون پینٹ سیس کی طرح انجکٹر ہیں صرف کلر کا فرق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تین بائریں ہیں ایک گرپ میں ایک گراؤنڈ ایک رنڈ اور ایک اکیپیوٹر سیگنل سب سے ایک اکسین سنسر کھولیا ہے اور کیٹ چیک کیا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کیٹ اس میں گندہ ہے اور چوک ہے ویڈیو آئی تھی ٹویٹا یارس کی اوپر لائک سارا اسی طریقے رہی ہے بریک سوچ کا چک کی ہے بریک سوچ ٹھیک ہے بریک لائٹ بھی کام کر رہی ہے بہترین اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے ٹویٹا ویڈز ون پوائنٹ تری میں نے بھی یہ فرس ٹیم دیکھی ہے ون پوائنٹ تری ٹویٹا ویڈز جیپنیز موڈل میں اس سے پہلے وہاں دیکھ رہا ہوں یہ اوریدل ہے دیرہ سو سی سی ہے اور دو دار تیرہ موڈر ہے تو اس پہ آج کام کریں گے اس گاڑی کی پک نہیں ہے ایسے جیسے چھو ساٹھ چیسی ہوتی ہے اور گاڑی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں گے ٹھیک لے رہی ہوگی پک ساتھ گاڑی بیٹھ جائے گی بیٹھ اور پھر آپ اکسیوٹر دبائیں گے تو پھر اٹھے گی اس طرح گاڑی کیا پوزیشن ہے اس پہ آج کام کریں گے تو دیکھیں ویڈیو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بریکن پر دیکھیں ویڈیو شروع کرتے ہیں گاڑی کا کہاں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی سیم ٹو سیم ون پینٹ زیرو کی طرح ہے مگر آیا تیروسی سیوری پوزیش سٹارٹ ہے تو اس گاڑی آ لیتے سٹارٹ گاڑی اس ٹیم سٹارٹ ہے کر لیتے ہیں کیمپورٹر سکیننگ اور چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا اشیو آ رہا ہے سامنے انجن چاہنے تو شو گاڑی نہیں کر رہی ہے مگر امپورٹر سکیننگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اشیوز کیا آ رہے ہیں جائیں گے ویڈس کے اندر اور مارڈلر سٹیک کریں گے کرتے ہیں اوکے اور گاڑی کی جو ہے وہ ہیلت رپورٹ لے لیں گے کیوں امپورٹر سکیننگ جو ہے وہ میں لازمی کہہ لیتا ہوں اگر کوئی ایکسٹرا کوڈز کے اندر ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گاڑی کا کام کرنے کے بعد یہ مسئلے آئیں تو گاڑی بلکے آپ نے کام کیا دے مسئلے آ گئے ہیں کیونکہ ان کا پتہ ہی ہوتا کہ گاڑی کے اندر کے بسلے پہلے تھے کے نہیں تھے اس لیے سکین کر لیا کریں سلی کر لیا کریں پھر گاڑی کو کھول کے چیک کر لیا کریں جو گاڑی کے اندر ایسیوز پر کام کر لیا کریں تو دیکھیں نا ایک کوڈ جو ہے یہ دے رہی ہے انجن کے اندر تو دیکھتے ہیں یہ کس چیز کا کوڈ ہے یہ کوڈ دے رہی ہے بریک سوچ کا چیک کیا ہے بریک سوچ ٹھیک ہے بریک لائٹ بھی کام کر رہی ہے بہترین اور بیرک بی ٹھیک ہے ماشیا اللہ اور کوئی کوارڈنی ہے سکالتہ کرئیر کلیر کرنے کے بعد گاڑی کو چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہیاجئو ہے کیا وجہ ہے گاڑی کی پک کیوں نہیں ہے گاڑی والے کہتے ہیں بالکل پک ہے یا نہیں مری ہوئی گاڑی ہے تو اس پہ اس کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ایشئو ہے پہلے آپ دیکھیں اس کا وان پوائنٹ تھری انجن یہ آپ دیکھin ہیں لازم میری ویڈیو آئی تھی ٹویٹا یارس کی اوپر لائک سارا اسی طریق جیسے ٹویٹا یارس ہے صرف ایک انہوں کا فرق ہے اور ٹراثمیشن بھی جو ہے اس کا سی بی ٹی ہے اور جو ہے سی بی ٹی ٹی ہے اس کے اندر سی بی ٹی ٹی سی ٹراثمیشن ہے اس کا اور اس کا آگے لگا ہوا ہے اور ان ٹیک وغیرہ بھی آپ کو چیک رہیں گے تو دیکھیں ویڈیو اور سب سے پر ہم نے ہے موید زندہ آرہا ہے۔ کیاڈ گندا ہے اور چوک ہے یہ تو صاف کرنا ہے۔ اب یہ چوک کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے کیوں کریں گے اس میں اور بھی آگے چیک کریں گے سپاپ لگ چیک کریں گے ان کی پوزیشن ہے تو سپا آپ پلگ اس کے کھول ہی ہیں کو لیا تو دیکھیں دو اور ہیں دو اور ہیں دو میں ہیں دو میں نے جپان سے مانگوائی ہیں اور دو میں نے چینڈ کیا تو میں نے نہیں کیا مر گر یہ ایک شعر پلک کے وئے ایک ایسے دھوٹ ہے ہم یہ چیک کر لیں گے اور یہ اس کا سپاپ لگ اندل ہے ایک صاف ہو رہا ہے چاروں چاروں چیک کر لیتے ہیں مشین پر ٹیسٹ کیے ہیں نائن تھوڑا وارڈ کے پر کام کر رہے ہیں ایک نمبر پر جو اپلاگ ہے نا ایک تھوڑا سا کوکتنگ کر رہا ہے اس میں لہذا گاڑی کو کر لیں گے چارٹ چیک کر لیں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے پوری فرمانی ذرا چین کر لیں گے یہ اس کا نمبر ہے جو لگے میں سپاپ لگ اس کے اندر تو یہ ہی ہم جو ہیں یہی اس کے اندر آتے ہیں وان پینٹ 3 میں فورٹین میلی میٹر سہاز کے ڈیڈسو کے سپاپ لگ اس کے اندر آتے ہیں وان پینٹ 3 کے اندر وان پینٹ دوروں کے اندر آتے ہیں جی اس کے ٹوینڈی اچر لیون اور وہ آتے ہیں سسٹین میلی میٹر کے سہاز بھی ہیں تھوڑے لمبے ہوتے ہیں یہ آتے ہیں جیسے گرینڈی ہے وان پینٹ 3 کرولا ہے اس حساب سے جس طرح یارس ہے سپاپ لگ ہے اس کے تو یہ ہم ٹیٹ کر لیتے ہیں اور انشن کوئیل چیک کر لیتے ہیں ان کی کیا پوزیشہ رہا ہے یہ تو ٹھیک لگ رہی ہیں لگ ٹھیک رہی ہیں چاروں چیک کر لی ہیں مزید جب گاڑی کر لیں گے سٹارٹ دوبارہ چیک کر لیں گے ہمیں تو فیلا کوئی اس پر فال نہیں ملا ابھی ایک سپاپ لگ ہمیں سوڑا کا مزور ملا ہے اس پر اور اے سنسر چیک کرتے ہیں ایک گھنٹک کھولتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں پوزیشنز کی جو اس کے ہیں جی گریپ یہ بھی چیک کر لیں گے انشن کوئیل کے جتنی چیزیں ہی ہیں سٹیپ بڑی سٹیپ وہ چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تین وائریں ہیں انشن کوئیل کے گریپ میں ایک گراؤن ایک رنڈ اور ایک کیبیوٹر سیکریل اس میں فور وائر نہیں ہیں تھی وائر اس کے اندر ہے وائن پینٹ سری میں تھی وائر ہیں انشن کوئیل کی اور وائن پینٹ زیرو میں جو وہ ہوتی ہیں فور وائر تو فیول پمپ کے حالت بری ہے سیف فٹ بھی نہیں ہوا لیک بھی کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیف فٹ بھی نہیں ہوا بیٹھا بھی نہیں ہوا لیک بھی ہو رہا ہے اور اوپر سے جو اس کے دندے ہیں یہ بھی خراب ہونے سارے دیکھیں یہ پیٹرول لیک کر رہا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے ہاتھو بڑی لگ تو صاف رہی ہے بہت بہت نکال لیں گے اور آپ یہ دیکھیں فیول پمپ ہم نے باہر نکالا ہے تو کیا دیکھتے ہیں گاڑی والے کہتے ہیں فیول پمپ جو ہے ہم نے نیا ڈالا ہوا ہے جس سے گاڑی لگے اس نے کہا میں نے نیا چینج کیا ہوا ہے ترابیشن آئے بھی نیا چینج کیا ہوا ہے اور جب ہم نے کہا ہم تو فیول پمپ کھولیں گے آپ کھولیں گے دیکھیں آپ چینہ کی بڑی بوٹر لگا کے ٹائی کلپ لگا کے اور اس کو فک کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کیا وجہ آئی ہے کیا مسئلہ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پورا فیور پم غلط ہے یہ جگار کیا ہویا ہے یہ جگار ای ایف آئی گاڑی میں نہیں چلتے گاڑی چلتے جاتے ویڈلتی ہے پک لیتی نہیں ہے مین بڑا فارد یہ آگیا آپ کے سامنے آپ کے آگیا بیرکو سامنے آپ کے آگیا یہ فارل اس کے اندر جو ہے یہ مین فارل ہے اس کا یہ فلٹر ہو تو میں آپ کو دکھاؤں گا جو اس کا اپنا اوریجن ہوتا ہے وہ ہم چینج کریں گے یہ تو ہم فٹ نہیں کریں گے دوبارہ یہ ہم چینج کریں گے یہ اس کا تو چینج کریں گے اور اب آپ کو دکھاؤں بڑی کھولنے کے بعد اس کا ایر انٹیک ایر انٹیک بھی بلکل ڈس سے بھرا ہوا ہے کامرنمنٹ سے بھرا ہوا ہے اچھا خاصہ اس کا کارپن ہے اس کو کھولتے ہیں اس کو بائے نکالتے ہیں یہ کھولنے درہا مشکل ہے کھولیں گے بائے نکالیں گے بیس کے بائے نکالیں گے ان کو بھی ٹیسٹ کریں گے اور کمبائل بھی چیک کریں گے کیونکہ جو لگا ہوا ہے وہ غلط لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سیم ٹیٹاک اولا ون پینٹ سیس کی طرح اس کے انجکٹر ہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بہت گندے ہیں انہیں ہی گندے ہیں اور یہ لگی میں اس کی گوٹس اور یہ جگہ دیکھیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے خاصے بند پڑے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بند پڑے گاڑی کیا پک دے اور کیا فیلہ بھی دے اچھے خاصے بند ہیں گاڑی والی ویڈی بنا رہے ہیں ہاں جی تو چیک کریں گے آپ یہ دیکھیں آپ کمبائل کتنا کاربن دیکھیں آپ کمبائل اس کی کچھلے سے بھری ہوئی ہے اس سے کاربن سے بھری ہوئی ہے کمبائل یہ بھی سافت کریں کیونکہ جو فیل پم لگایا ہوا ہے اس کے نیچے جو سٹینر ہے اس سے تو فورا آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں اس سے وہ تو سافت کرتے ہی نہیں ہیں یہ اس کا اوکسین سنسر ٹو اور اوکسین سنسر ون اور اس کے فیول انگیٹر کرتے ہیں الٹرسونے تک جتنا کاربن ہے وہ نکل جائے الٹرسونے کے بغیر پر تو کاربن صحیح نکلتا نہیں ہے الٹرسونے کا آپ کریں گے فیول انگیٹر کو اور سین سنسر کو تو گاڑی کی طبیعہ دی اور ہو جاتی ہے گاڑی ایک قسم کی لائٹ سے لائٹ ہو جاتی ہے اور فیول پامپ جو سٹینر رکھا ہوا ہے وہ تو کچھلے کو رکھتے نہیں ایسا سینر ہے یہ آپ دیکھیں فیول ٹینک بھی گنتا ہے اس کا اس کے اندر بھی کربن ہے یہ ہم ساپ کریں گے سارا پرٹور نکالیں گے دہیں ایک سیگنوں سے بلیک بلیک کربن ہے یہ بھی ساپ کریں گے فیول ٹینک کو بھی ساپ کریں گے اب آپ آئیں جی انٹیک کی طرف جیسی انٹیک کی ایجی آر لہم آنے کا لیا ہے تو یہ آپ دیکھیں کتنے کربن سے بھری بھی ہے گاڑی کبھی کھلی نہیں کبھی کامس کو ہوئی نہیں ہے اور انٹیک تو ایسا ہے جیسے مٹی سے برابا ہو پورے کے پورا اس کو اچھی طریقے سے دھونا پڑے گا اچھا خاصا یہ ٹائم لے گا بہت زیادہ بند ہے یہ اس کو کریں گے بلیک کر ساپ کریں گے اور یہ ہے جی اس کی انجن سائیڈ ادھر بھی بہت کربن ہے انٹیک اور یہ سائیڈ جو ہے ادھر بھی کافی کربن ہے بہت زیادہ کربن ہے اس کو ساپ کریں گے اس کو بھی کریں گے اور یہ اس کے جو ہیں جی فیول انجیکٹر اور اکسیسنز وان ٹو یہ ہی الٹرسپنک ہو گئے ہیں اب ہم لگا لیں گے گو مریر کی اوپر لگا کے اور مچین کی پر ٹیسٹ کر لیں گے ان کے چاروں کے چاروں کو اچھے تک کے ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے نکالے ہیں اور آگے بالکل ساف ہو گئے ہیں ان کے سراح ہوئی دیکھیں کتنا کا اب نکلا ہے اس کے انر سے ہم لوگ یہ جو فلوٹ ہوتا ہے مچین کا یہ بھی چینک کرتے ہیں جب بہت گندہ ہو جائے یہ بھی چینک کرنا ضروری ہے یہ دکھ رہے ہیں چاروں چاروں بلکل صاف ہو گئے ہیں اب ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ چیک کر دیں فلو ٹیسٹ تو سپری زیادہ لیٹ آیا ہے کیونکہ زیادہ بند ہے نا اب ماشاءاللہ ٹھیک آنا شروع ہو گیا ہے یہ ماشاءاللہ بلکل بہتی نہیں ہے کہ فیرنیٹر ہو گئے ہیں جب سے مچین لی ہے فیرنیٹر صاف ہو جاتے ہیں ہیں الگ جاتے ہیں یہ نہیں کرنے پڑتے ہیں اور گاڑی کی پروفارمز میں بہت بہت جاتی ہے آج کا رمضان کا مہینہ ہے تو گاڑی بلے آتے ہیں کام کرنے کے لیے اگر کوئی تھوڑا بہت فیر فرق رہ جاتا ہے دوبارہ چیک کر آ لیں اثر بچے بھی تھکی ہوتے ہیں ان کی بردہ ہوتا ہے گھر بھی بہت ہوتی ہے کام بھار بھار کے مارا تو اس وجہ سے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی فرق آ جاتا ہے گاڑی کے اندر تو دوبارہ چیک کر آ رہے ہیں دوبارہ چیک کر آنے کچھ آجس نہیں رہتے لیتے ہیں ہم لوگ آپ دوبارہ آ کے چیک کر آ سکتے ہیں انسان رضا ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس لیے آج سے سوڑا سا اگر کوئی پیج چیز یا کوئی غریب شیفر ہو جاتا ہے جاتا ہے تو مردر چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ رہے اپنا ہنڈر پرسنٹ جو کام میں وہ ضد دیتے ہیں الحمدلللہ اگر کوئی فرق رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو آپ آگے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں باشا اللہ فیولین ایٹر جو ہے اس کے بیگر ہوگی ہوگی ہیں یہ من ہوگی ہیں بلکل بہترین ہوگی ہیں فیولین ایٹر کے بیگر ہوگی ہیں ماشاءاللہ ان کو نکالتے ہیں بار اور فٹ کرتے ہیں گاڑی کی اندر چاروں کو بگر ہوگی ہیں ماشاءاللہ چاروں کو بگر ہوگی ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اس کا فیول ٹینک بلکل ہمیں ساپ کر دیا سارا پٹرون نکال کے بلکل نیٹرین لینی کر دیا ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہ اس کا فیول پمپ جو ہے پرانا چھوٹا سا رکھا ہوا ہے بڑی موٹر لگی بھی ہے ایک سلائی والی مدل کوئی عجیب سی یہ اس کا ہوتا ہے مکمل فیول فیلٹر جو صحیح فیلٹر کرتا ہے پیٹرول کو پھر دیتا ہے انجن کی طرح یہ بکمل ہم چین کریں گے دیکھ رہے یہ ٹویٹر یارس کی طرح ہے اور ٹویٹر ویٹس جو ہے اس کا بھی ایسی ہوتا ہے یہ ہمیں لگا دیا پچاس پہ گیا ہے اور چالیس کی پر ہولڈ ہے ماشاءاللہ پریشنس کا پیس آئی بے کر ایمان ہوگا ماشاءاللہ بے کر بیتری ہوگا پاپ کے فٹنگ کر لیں گے ابھی سارے جو ہے فٹنگ ہوگی مکمل ساری انٹیک اینڈر فیول انجیکٹر سپا پلاغ ایک سپا پلاغ سے فرق تھا ہم نے کھول ہے اس کو ہم چینگ کر رہے ہیں اس کے لئے کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی نے تھوڑا سا لنبا لیا ہے کیونکہ فیول پاپ فیول انجیکٹر خالی تھے دوبارہ گاڑی کو کرتے ہیں باند باند کی ہے دوبارہ کرتے ہیں سٹارٹ فوراں گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے گاڑی کی سٹارٹنگ بگر ہوگی ہے اوکی ہوگی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کمبرٹر سکیننگ کر کے کہ گاڑی کے اندر کیا صورتحال ہے اور آپ اس کی ریڈنگ بھی شیئر کرتے ہیں ہیلتھ رپورٹ یہ گاڑی کی ماشاءاللہ کوئی فارڈ کوڈ نہیں ہے آپ انجن میں جائیں گے جا کے اس کی جو ریڈنگ ہے وہ چیک کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں میس فیرنگ بلکل زورے زیرو ہے سی وی ٹی بھی کمپلیٹ ہے اس کی آرکمی بگر ساڑھے چھے سٹیبل ہے ماشاءاللہ آل اوکی ہے ماشاءاللہ 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 کام مکمل ہو گیا ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں نماز پانڈم کیم کریں دوسری پڑھیں دعویں یار رکھیں اللہ حافظ